موسیقی السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے حلدی ثابت حلدی اس طرح کی شکل کی ہوتی ہے یہ اور اسے ہم بزار سے لے کر آتے ہیں سردیوں کے موسم میں یہ تازی ملتی ہے یہ دیکھئے حلدی کا کلر آپ کو نظر آ رہو گا کہ نیچرل جو حلدی ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے بلکل اورنج جیسا کلر ہوتا ہے اس کا اور یہ دیکھئے اب میں اس کو اچھی طرح سے چھیل لوں گی کور اس کا ہم پیل کر لیں گے اور پیل کرنے کے بعد اس طرح یہ سردیوں میں بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ سردیوں کے سیزن میں بلکل فریش مل رہی ہوتی ہے یہ جن کے پاس ادرک لہسن ملتا ہے دکانداروں کے پاس سبزی والوں کے پاس بہت آسانی کے ساتھ یہ مل جاتی ہے اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ اس حلدی کا ٹکڑا میں نے یہ لے لیا اور اس کو لینے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں اور اس طرح کا بٹا تو ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے پریشر دیکھیں اس کو اس طرح سے گرش کر لیں حلدی میں نے کوٹ لی ہے دیکھیں آپ چاہیں تو اس کو باریک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں حلدی کا اپنا اصل نیچرل کلر ہے جو قدرت نے بنایا ہے وہ یہ ہے یہ پورا حلدی کا کلر آ گیا اب یہ دیکھیں یہ کوٹی ہوئی حلدی جو ہے اس کو آپ بہت طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ ہر قسم کے سالن میں ڈال سکتے ہیں اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کے ٹائم ایک کپ دودھ کے اندر اگر اس کو تھوڑا سا یہ میلا دیں اور اس کو ایک کپ دودھ میں ڈال کے بوائل کر کے آپ جو ہے اس کو پییں گے تو آپ کی ہڈیوں کا جتنا پرانا درد ہے جتنی کمزوریاں ہیں ہڈیوں کی وہ چھوٹوں کی بڑوں کی سب کی اچھی طرح دور ہو جائیں گی اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی یہ ایک بہترین سا چھوٹا سا ٹیپ میں آپ کے لیے آج لے کر آئی تھی اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو مجھے پتا ہے میری نارجلج میں ہے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ